بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کمزور زمین سے گندم کی ستر منطق پیداوار حاصل کرنی ہو تو کون سی خادے استعمال کرنی چاہیے اور کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ خادے نوٹ کر لیں کہ ہمیں آٹھ کلو گرام کا ایک پیک چاہیے ہوگا ان ریچ سنجنٹا کا آپ نے دیکھا جس میں ہومکیسل اور پوٹاش ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک بوری دی اے پی دو بوری نائٹرو فاس دو بوری کین گوارہ اور ایک بوری پچیس کلو والی ہمیں چاہیے ہوگی جو سالیبل پوٹاش ہوتی ہے اس کے علاوہ فولیر اپلیکیشن کے لیے ہمیں پانچ پرسنٹ والا ایڈی تی ایچیلیٹڈ زنگ چاہیے ہوگا پانچ سو گرام اور پانچ پرسنٹ پانچ سو ایمل لیکوڈ بوران بھی چاہیے ہوگا اب آپ نے یہ کھادے استعمال کیسے کرنی ہے سب سے پہلے جب آپ نے بوائی کے وقت زمین کی تیاری کرنی ہے تو آٹھ کلو گرام جو ہومک ایسیڈ ہے یعنی ان ریچ اور ایک بوری ڈی اے پی یہ آپ نے زمین میں ملا دینی ہے اور بوائی مکمل کر لینی ہے اس کے بعد جب آپ پہلا پانی لگائیں گے تو جو آپ کے پاس ایک بوری نائٹرو فاس ہے اس کا آپ نے چھٹا کرنا ہے اور ساتھ میں آٹھ کلو گرام جو سالیبل پٹاش ہے وہ اور ایک بوری کین گوارہ اسے آپ نے فلڈ کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ نے دوسرا پانی لگانا ہے تو بھی آپ نے آٹھ کلو گرام ایس او پی اور ایک بوری کین گوارہ اسے آپ نے فلڈ کر دینا ہے اور آدھی بوری نائٹرو فاس بھی آپ نے شامل کر لینی ہے جب آپ نے تیسرا پانی لگانا ہے تو بھی آپ نے آٹھ کلو گرام جو سالیبل پٹاش ہے وہ اور آدھی بوری نیٹرو فاس یہ دونوں ملا کے فلڈ کر دینی ہے یعنی ہم نے نیٹرو فاس کو آدھی بوری دوسرے پانی پر اور آدھی بوری تیسرے پانی پر بھی استعمال لازمی کرنا ہے جبکہ کینگوارہ آپ نے ایک بوری پہلے پانی پر اور ایک بوری دوسرے پانی پر دے کے اسے ختم کر دینا ہے اب رہی بات کی جو لیکوٹ بران ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکوٹ بران جب آپ کی فصل گوب پر آتی ہے تو اس وقت آپ نے پانچ سو امل فی اکر کے حساب سے سپریہ کروا دینا ہے اور زینک کے بارے میں آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کا جو پہلا پانی آپ لگاتے ہیں اس کے بعد زمین وطر حالت میں ہو چالیس پچاس دن کی فصل ہو تو اس وقت آپ اگر پانچ پرسنٹ والا ایڈی ٹی ایچی لیٹر زینک ہے تو اس کا آپ نے پانچ سو گرام فی اکر کے حساب سے سپریہ کروا دینا ہے اور سپریہ کوشش کریں کہ پانی دو سو لیٹر لگوائے یعنی کہ آپ ایک دفعہ مشرق مغرب سپریہ کر لیں اور دوسری دفعہ شمالا جنوبر اگر اس طرح سے سپریہ کر لیں گے تو بہت اچھے ریزارٹس ملتے ہیں